نمسکار آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو میرا نام ہے راجہ مصرہ اور آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہو تو انسٹاگرام کا جو یوجر آئیڈی ہے وہ آپ کے سکرین پر میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا ڈسکرپسن میں لنک بھی دیا گیا ہے جس پر کلک کر کے آپ مجھے انسٹاگرام پر میں فالو بھی کر سکتے ہو اور ڈسکرپسن میں فیس بک پیج کا بھی لنک دیا گیا ہے جس پر میں کلک کر کے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر سکتے ہو اور ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنے بھوشی کے بارے میں پریشنلی مجھ سے اپنی جنمکنڈلی اتھبا ہستر ایکھا کہ انشار اگر جاننا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہو جس میں سمپرک سمیہ ہے سب آٹھ ویسے لے کر کے سام کو چھے ویسے تک سمپرک ستر ہے آپ کے پاس واتس ایپ نمبر 7062757996 انجنئر پندیت راجہ تورگی سمرتہ حرشی بھی تمہ سے سا جمتہ سواستھائی سمرتہ ماتی ماتی باشو بھانگ دہ داشی داریدر دوکھ بھایاہ رینکاتوا دانیا ساربو پکار کرنا یسادارد چیتہم ام شانگ بھگوٹی سرے درگا دے بھی نامہم مین راسی بالے جاتک اتھوار راسی دھاری بکتی آپ کے ہی جیبن میں اتنی پریشانی ابگون اور جھنجھٹوں کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے اس کے پیچھے کیا کارن ہے آخر کچھ تو باتیں ہوگی دنیا میں جتنی بھی راسیاں ہیں جتنی بھی راسیاں ہیں ارثات میکھ سے لے کر مین تک جو بارہ راسیوں کا برنن ساسترکاروں نے رشی مہرسیوں نے جو جوتس میں برنن کیا ہے اس کے پیچھے آخر کارن کیا ہے کہ دنیا کا سارا جھنجھٹ شاری پریشانی آپ کے اوپر ہی لاغو ہوتا ہے اور جھنجھٹوں سے پریشانی جھیلنی پڑھنی پڑتی ہے اتہا شجنوں مین راسی کا شوامی بھگوان برہسپتی ہے مین راسی کا شوامی بھگوان برہسپتی ہے مین ہی نہیں بلکہ دھان راسی کا بھی شوامی بھگوان برہسپتی ہے پرتیک بیکتی کا شوہاب چریتر آچرن جنم راسی ہی کی پردھانتہ سربا پرثم بتایا گیا ہے ہم جیسا بھوزن آہار بیہار شنگت میں اپنے سمیہ کو بیتائیں گے بھوزن آج کریں گے تدنکول ہی بودھی ہوگی یہاں سردھانت شرب ماننے ہے بھگوان برہسپتی دیب گروہ ہیں شمپورن دیب منڈل میں ویدیا کا دان پرچار پرسار برہسپت کے دوارا ہی ہوا ہے اتہ انہیں دیب گروہ بھی کہتے ہیں ایسے پاتندلی مہا بھاسے کا ایک سدھانت ہے کہ کن کن دیبی دیبتاؤں کے پاس بیدیا کی ماترہ کتنی ہے تو لکھا ہے سمودر بد بیا کرنم ماہ سورے تدنب کمبھو دھرنم برہسپتے تدردھ بھاگار دھا ستن پرندرہ سمودر میں جتنی گہر آئی ہے جتنا جل ہے اتنی بیدیا بھاگوان مہسور کو پرابت ہے اس سمودر میں سے ایک گھٹ ایک کلس ایک گھائیل بھاگوان برہسپتی کو پرابت ہوا ارثات ان کی چھمتہ صرف ایک کلس ہی ہے اور تدردھ بھاگار دھا ستن پرندرہ اس گھٹ کے آدھے بھاگ کا سومہ بھاگ دیو راج پرندر کو پرابت ہوا تو دیو گروہ کے جگہ پر وہ دیو راج ہوئے اور ایک گھٹ بھاگوان برہسپتی کو پرابت ہوا تو دیو گروہ ہوئے شمپون دیو منڈل میں برہسپتی کے دوارہ ہی بیدیا کا پرچار پرسار ارثات دان کی بیوستہ کی گئی ان سے ہی پرابت ہوا اور کساگر بندو پرابتنگ ہی پاننی کساگر بندو ارثات کوس کے اگر بھاگ پر جتنی ماترہ جل بندو کی ہے جتنا جل ہے اتنی ہی بیدیا بھاگوان پاننی کو پرابت ہوا جس سے ہم آپ جانتے ہی ہیں کہ مہیشور ستر کی جو بیبستہ دید گئی جو برنن کیا گیا بھاگوان آسو توش ہے شیب کے ڈمرو سے جب تانڈب نٹے کر رہے تھے اُس سمیں چودہ دھونی نکلی اور نرتاب شانے نٹ راج راجو نناد ڈھککام نب پنچوارم اُدھر تکا مہا سنکا دی شدھا نیتد بیمار سے شب شتر جالم اتیاد جو برنن ہے چودہ ستر کا برنن ہے جو ویاکرن کا اُدھر مستل ہے اور چودہ ستر سے بیالیس پرتیاہار کی نسبتی ہوئی دھیرے دھیرے دیوناگری لیپی کی بیبستہ دی گئی اور بھاسا کا پرچار پرسار ہوا اور ہمارے اور آپ کے بیچ وہی بھاسا کی بیبستہ موجود ہے اتہ مین راسی مکھیتہ شریر کے پاؤں پاؤں کے تلوے تتھا شریر کے رس بھاب کو پربھابیت کرتی ہے جو آپ پر لاغو ہوگا خاص کر مین راسی بالوں کا جیبنی سکتی کم ہوتی ہے جیبنی سکتی کم ہوتی ہے مین راسی والوں کا مین راسی بالوں کا خاص کر رس باہینی ناری تتھا پاؤں کے روگ چھایا دی روگ ہوا کرتے ہیں جوتی ساسر کی درشتی کون سے مین راسی اسطری جاتی پنگل برن جلتتو پردھان برامہن برن تتھا اتر دشا کی شوامنی ہے خاص کر مین راسی بالوں کو کفہ دھک ارثہ کف کی ماترہ ادھک ماترہ کف کی بیوستہ ادھک کفہ دھک پرکرتی ہی ہوتی ہے اور کفہ دھک کی پیرہ بیشیس کر جھیلنی پرتی ہے کیونکہ کف پرکرتی تتھا راتری بلی ہیں یہ یا پورن روپین جل راسی پردھان ہے ایسے کہا بھی گیا ہے کہ سکھی مین جہاں نیر آگادہ مین کا مطلب ہی ہوتا ہے مچھلی اور مچھلی جل سے رہیت جیبن کدھا پی نہیں بیتا سکتی ارثات جیبیت نہیں رہ سکتی ہے یہی ہے کہ مین راسی بالے جل تت سے شم مند روگوں کا شکار ہوا کرتے ہیں ایسے ان کا صحاب تو دیالو دانی تتھا سریشت ہے بیشیس کر پیروں کا بیچار کیا جاتا ہے ان کے لیے ایک تین برس کے بیچ شامان کشت کارک بیوستہ رہتی ہے تیسری برس میں جل بھے کی بیوستہ سامنے آ جاتی ہے مہر 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 پرا سر کا کہنا ہے شاستر شاستر ہی پرمان ہے اور شاستر کا ارث ہی ہوتا ہے شاسترم شاسنم اتی نگدیتی بیشیس کہاں تک کہوں خاص کر ان میں ابگن بیشن جوکت دوشت کبھی کبھی دیار رہیت نشت بدھی اور دور کی یاترہ کرنے بالی بدھی بھی ہوتی ہے یہ سہج ہی میں نیر ایبا 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 بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی مادک درب ایبا دوشت آچار کی اور ان کا جھکا بھی ہو جاتا ہے نیر بل اچھا ستھان سے پتن بھے اور کف سے پیرط ہونا بھی ایسا دیکھا گیا ہے یہ پرائہ کف سے اور اشتری سے پریتی یوکتی بھی ہوتے ہیں مط مط آمتروں کی درشتی کون سے ان کا کرم سہ کشت کارک ورس 5 10 19 25 27 30 50 اور تیرپنمہ ورس ماس دین انشت کارک ہے تث پون 5 8 22 24 31 41 43 48 49 58 اور سر سٹھمہ ورس شاردیق مانسیق ایبا آرثیق پیرہ دایک بھی ہوگی خاص کر پنچ دس می پرنیم آتیت انشت کارک ہے ایسے بریش میتھون کنیا ایبا تولا راست سی ست رتا ایبا ودھ بار انشت کاری ہے تو اب آپ سمجھ چکے اس کے پیچھے کارن کیا ہے اور کارن کی جانکاری ہم لوگوں کو ابھی جیو بار نئے نئے آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر اس کے ویل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں ایک اور پھر سے آپ سبھی کا بہت بہت دھنی بہت دھنی دھنی بہت اگر آپ مفت میں جانکاری لینا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس میری فی کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہے آپ سکچھم نہیں ہے تو آپ کے پاس اپسن ہے کہ آپ مفت میں بھی لے سکتے ہیں اس میں کرنا کیا ہے کہ بولوگے کہ میں آپ پیس کو جمع کرنے میں سک چھم نہیں ہوں اور ان سب بات کو آپ موائل میں ریکارڈ کر کے ایک منٹ سے کم کا ویڈیو بنا کر کے میرے وات سیو 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 نائن نائن سیو پر میں بھیج دیں گے اور وہاں سے میں آپ اپلوڈ کروں گا آپ کو وہاں پہ سما دھان ملے گا ہو سکتا ہے آپ کی جو پریشانی ہے وہ دیش کے ہزار و لاکھ لوگوں کی پریشانی ہو تو اس کا سما